موڈرنیزم موڈرنیزم کی ایک تعریف یہ عوامی تعریف ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے کی اور آپ نے میرے لہجے سے سمجھ دیا کہ ظاہر ہے یہ تو ہم نہیں کہنا چاہ رہے یعنی موڈرنیزم یہ ہو کہ جو کسی معاشرے میں پرانا لباس چل رہا ہو اسے چھوڑ دیا جائے نیا لباس لائے جائے تو یہ موڈرن ہو گئے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا لباسوں کے تبدیل کرنے سے کوئی موڈرن نہیں ہوتا مثلا پہلے زمانے میں اس علاقے میں گھدہ گاڑی یا بیل گاڑی چل رہی تھی سائیکل چل رہی تھی اب سب کے سب لوگ فور ویلرز میں بیٹھ گئے تو کیا موڈرن ہو گئے نہیں سواری تبدیل کرنے سے لباس تبدیل کرنے سے کوئی انسان موڈرن تھوڑی ہو سکتا ہے یا مثال کے طور پر پہلے یہ سب لوگ پنجابی سندھی بلوچی اردو بول رہے تھے اب سب کے سب فرنچ اور انگلیش بولنے لگے تو یہ موڈرن ہو گئے نہیں زبانوں کو تبدیل کرنے سے بھی کوئی موڈرن نہیں ہوتا اچھا یہ وہ چیزیں جس کو ہماری عوام ہمارے لوگ موڈرن سمجھتے ہیں تو مثال کی طور پر کسی نے لباس تبدیل کر لیا اس کے علاقے میں لوگ دھوتی باندھ رہے تھے اس نے کچھ اور پہن لیا تو یہ ہو گیا موڈرن نہیں اس سے کوئی موڈرن نہیں ہوتا بس میں اور آپ لباس تبدیل کریں اپنی گاڑیاں تبدیل کر لیں اپنے گھروں کے اسٹائز کو تبدیل کر لیں پہلے کی لوگ مثال کی طور پر گارے اور مٹی سے گھر بناتے تھے اینٹوں سے گھر بناتے تھے میں نے مثال کسی اور مٹیریل سے گھر بنا لیا تو میرا گھر موڈرن ہو گیا کیسے ہو گیا سب سے پہلے ہمیں جانچنا پڑے گا بھئی یہ موڈرن انسان ہے کون کس کو کہتے ہیں موڈرن تو ہم نے یہ تیہ کیا جو ابھی آپ کے سامنے عرض کیا اور آپ کے ذہن نے فورا اس کا فیصلہ کیا کہ بھئی لباس کو تبدیل کرنے سے زبان کو تبدیل کرنے سے وسیلوں کو تبدیل کرنے سے اسٹائل کو تبدیل کرنے سے کوئی انسان موڈرن نہیں ہو سکتا تو موڈرن کیا ہوتا ہے اصلا موڈرن کس کے مقابلے میں ہوتا ہے تو مثال کی طور پر جو آدمی دہات میں رہ رہے ہیں وہ موڈرن نہیں ہیں جو شہروں میں رہ رہے ہیں وہ موڈرن ہیں تو میں کہوں گا نہیں یہ خام خیالی ہے یہ غلط فہمی ہے یہ موڈرنیزم نہیں ہے تو موڈرنیزم کیا ہے موڈرنیزم یہ ہے کہ پہلے آپ کوئی کام کر رہے تھے جس کی آپ کو کوئی دلیل نہیں پتا تھی کیوں کر رہے تھے رسم یوں چل رہی ہے وجہ کیا ہے نہیں معلوم کیوں کر رہے ہو کوئی عقلی دلیل ہے نہیں ہے پھر کیوں کر رہے ہو سب کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں اب ایک آدمی کھڑا ہو اور وہ یہ کہے کہ میں وہ نہیں کروں گا جس کی کوئی دلیل نہیں ہے میرے پاس میں وہ کروں گا جس کی میرے پاس دلیل ہوگی یہ مورڈن انسان ہے یہ مورڈن ازم ہے پس مورڈن ازم کس کے مقابلے میں مورڈن ازم پرانے کے مقابلے میں نہیں ہے ممکن ہے پرانے والے کے پاس دلیل ہوگی اور آج کل بہت زیادہ ایسا ہو رہا ہے مثلا ہمارے جیسے ملک میں ہمارے جیسے شہر میں تھوڑے ایک مہینے گزرنے کے بعد یہاں پہ ٹھیک ٹھا گرمی پڑھے گی اب جب یہاں پہ گرمی پڑھ رہی ہو اور ایک آدمی پینٹ شرٹ تھری پیس سوٹ پہن کر اس گرمی میں اس پنڈال میں آئے اس کو میں کہوں کہ یہ مورڈن انسان ہے نہیں میں کہوں گا بھائی تمہیں کچھ کمی ہے تمہارے نماغ کے اندر کیا باہر چالیس ڈگری کی گرمی پڑھ رہی ہے تم نے ونٹر کا سوٹ پہنا ہوئے اس کپڑے کے اندر تو ہوا اندر دانے کا کوئی امکان نہیں اس کے بعد تھری پیس بھی کیا ہوا ہے تم نے اس کو اوپر سے تم نے جوتے موزے چھڑا ہے بھائی تم اپنے ساتھ کی ظلم کیوں کر رہے ہو یہ مورڈن ہے نہیں یہ مورڈن نہیں ہے پھر مورڈن کون ہے مورڈن میں اپنے ذہن میں سوچتا ہوں مثال کی طور پر فرض فرمائیے ہمارے ہی علاقوں کے اندر کسی خاندان کے اندر راسم چل رہی ہے کہ گرمی ہو یا سردی ہو شادی ہوگی تو کپڑے اس جنس کے ہوں گے گرمی میں بھی یہی کپڑے ہاں گرمی میں بھی یہی کپڑے تو کیا بھائی کوئی تک ہے نہیں کوئی تک نہیں ہے ہم اس طرح سے ہیں اب ایک آدمی کھڑا اور کہے بھائی یہ گرمی کا موسم ہے میں وہ آلے کپڑے نہیں بناوں گا میں ایسے کپڑے بناوں گا جس میں مجھے گرمی نہ لگے اس آدمی کو میں کیا کہوں گا یہ آدمی مورڈن ہے یہ مورڈن ہے